hi everyone welcome back to my channel بہسم بگیچا friends آج ہم بات کریں گے مدومالتی پلانٹ کے بارے میں جسے رنگون گریپر اور جمکا بیل بھی کہتے ہیں friends یہ ایک پرماننٹ میڈیسنل پلانٹ ہے بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اس پلانٹ کے اگر آپ تھوڑی سی کیر کریں گے تو یہ آپ کو ڈھیرو پول دے گا آپ میرے پلانٹ پر دیکھی رہے ہیں دیکھیں کتنا چھوٹا سا پلانٹ ہے اور کتنی ساری برڈ سا رکھی ہیں پلانٹ پر چلیے جانتے ہیں کہ میں کیسے کیر کرتی ہوں اور کونسا فٹلائجر دیتی ہوں friends ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا friends soil and pod کی بات کریں تو میں نے اس پلانٹ کے لیے جو soil ready کی تھی اس میں میں نے 40% garden soil 30% sand اور 30% compose لیا تھا آپ کے پاس کمپوز نہ ہو تو آپ ورمی کمپوز یا کاؤڈن کمپوز لے سکتے ہیں اور اس میں friends میں نے ایک موٹھی نیم کھلی اور ایک موٹھی سرسو کھلی ملائی تھی اس طریقے سے میں نے اس پلانٹ کے لیے ویڈ رینڈ soil ready کی تھی friends اگر پاٹ کی بات کریں اگر آپ کے پاس ڈاپ ورائٹی ہے تو 10 سے 12 انچ کا پاٹ لیجئے گا اور اگر آپ کے پاس دوسری ورائٹی ہے جس کی پتے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ 12 سے 14 انچ کا پاٹ لیجئے گا اور اگر آپ کا پلانٹ بہت بڑا ہے اچھی گروہد کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے اور بڑا پاٹ لے سکتے ہیں تاکہ اس کی روٹس اچھے سے ڈبلپ ہو سکے friends اس پلانٹ میں آپ نے وارٹنگ بھی کرنی ہے اور اس کو اوور وارٹنگ سے بھی بچانا ہے اس لیے دھیان رکھیں جب بھی پانی دیں اس کی سوائل اچھے سے چیک کر لیں اگر آپ کو ڈرائے لگے تو اس میں اچھے سے پانی دیں تاکہ پانی نیچے تک نکل جائے اور friends drainage hole کا بھی دھیان رکھیں کیونکہ اگر اس پلانٹ میں پانی رکے گا تو اس کی پتیا پیلی ہو کر گرنا سٹارٹ کر دیں گی friends اگر بات کریں سن لائٹ کی تو یہ ایک فلاورنگ پلانٹ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس پلانٹ سے زیادہ سے زیادہ فلاورنگ پانا تو آپ اسے منیمم 5 سے 6 گھنٹے کی سن لائٹ ضرور دیں تاکہ آپ کا پلانٹ اچھی فلاورنگ دے سکیے پلانٹ سے اگر بات کریں پلانٹ سے پلانٹ سے زیادہ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کی کٹنگ چل جاتی ہے پربری میں یا ریمی سیزن میں لگائیں گے تو آپ کی کٹنگ چل جائے گی اس پلانٹ کو بوشی بنانے کے لیے اور زیادہ فلاورنگ پانے کے لیے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے پلانٹ کی آپ ٹوننگ جرور کریں دیکھئے میں نے یہاں سے ٹوننگ کی تھی تو یہ نیو برنچز آئی ہیں اس طریقے سے آپ کا پلانٹ بھی بوشی ہو جائے گا اور زیادہ فلاورنگ بھی آئے گی کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا پلانٹ اور زیادہ ہائٹ نہ لے بس یہ تھوڑا بوشی اور ہو جائے تاکہ اس کی شیپ تھوڑا اور اچھے لگے پلانٹ سے یہ دیکھئے اس طریقے سے اگر ڈیڈ برنچز آپ کو نظر آئے ہیں پلانٹ پر یا ڈیڈ لیفز ہیں تو وہ بھی ریمو کرتے رہیں اس طریقے سے فرنٹ سے بات کرتے ہیں فٹلائجر کی اگر آپ کا پلانٹ اچھی گروت کر رہا ہے ہیلڈی پلانٹ ہے اور اس کی باوچھوٹ فول نہیں آرہے تو ہم ایسا کیا کریں تاکہ دھیرو فول آئے کیونکہ فرنٹ سے جب اس پلانٹ پر فلاورنگ ہوتی ہے بہت اچھی لگتی ہے جیسے تین کلر کے فول ایک ساتھ آرہے ہوں کیونکہ جب اس پر فول کرتے ہیں تو وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں پھر لائٹ پنگ ہو جاتے ہیں اور لاشٹ پر ریڈ کلر ہو جاتا ہے تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں تین کلر کے پھول ایک پلانٹ پر تو چلیے اب جانتے ہیں کہ اس پلانٹ میں کونسا فٹلائجر دے فٹلائجر بنانے کے لیے میں نے ایک لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں یہ کمپوزٹ ایک مٹھی ہے فرنٹس یہ اس میں ایڈ کر دیں گے فرنٹس ہم ایڈ کریں گے یہ بنانا پیل یہ میں نے سکھائے تھے پاورڈر بنانے کے لیے بھی بنانی پائیں ہوں یہ ایک کلے کا چلکہ ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرنٹس تین دنوں کے لیے ہم ڈھپ کر رکھ دیں گے چلیے ملتے ہیں تین دنوں بعد فرنٹس یہ دیکھئے تین دن بعد ہمارا فٹلائجر بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ ایک پوٹیشم ریچ فٹلائجر بن چکا ہے ہمارے پلانٹ کو اسے ڈالنے سے پوٹیشم کے ساتھ ساتھ فوسفورس مگنیشیم نائٹروجن کافی سارے نیٹرنس مل جانے والے ہیں کیونکہ ہمارا پلانٹ گروہ تو کر رہا ہے لیکن فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں اسے پوٹیشم ریچ فٹلائجر دینا چاہیے ویسے بھی فرنٹس اس پلانٹ کو نائٹروجن کی جیدہ ریکوارمنٹس نہیں ہوتی ہے تو چلیے فرنٹس اب میں یہ کلے کے چھلکے نکال لیتی ہوں اور فرنٹس اس میں ہم ایڈ کریں گے دو لیٹر پانی یہ ٹوٹل تین لیٹر بن جائے گا چلیے دکھاتے ہوں میں آپ کو پانی ملانے کے بعد ہمارا فٹلائجر کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا چلیے اب ڈالتے ہیں ہم اپنے پلانٹ میں میں نے گڑائی کر لی ہے یہ دیکھئے اب اس کو اس طریقے سے سائٹ سے آپ ڈال دیں گے بہت ہی ایکٹیو ہے یہ آپ کے پلانٹ کے لیے میرے پلانٹ پر بائی ہیپی گارٹنگ